لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں متفق علیہ روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے یعنی عمر بن الخطاب سے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جانا ہے جب تم کسی راستے پر چلتے ہو تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے اسی طرح ایک روایت امام ترمیزی امام نسائی یہ دونوں لے کر آتے ہیں اس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے اسی طرح ایک روایت امام ترمیزی امام نسائی یہ ایک اور روایت لے کر آتے ہیں اس کی رابیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن اور انس کے شیطان یعنی شیاطین جن میں بھی ہوتے ہیں اور انس میں بھی ہوتے ہیں کیسا کہ سورہ ناس میں آپ پڑھتے ہیں من الجنتی والناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں من الجنتی والناس وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں تو شیطان کس کو کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن میں پہلے بھی آپ کو بیان کر سکا ہوں کہ جنوں میں سرکش جنوں کو شیاطین کہا جاتا ہے اسی طرح انسانوں میں جو سرکش ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں ان میں شیطانی خسلتیں ہوتی ہیں تو اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن اور انس کے شیطانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں یعنی وہ جو گناہگار ہوتے ہیں جو اس طرح کے شیطانی عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی عمر سے خوف کھاتے ہیں اور وہ جو جنات میں سے شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی عمر سے بھاگتے ہیں اسی طرح ایک روایت ابن عساکر بیان کرتے ہیں اس کی رابیہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابزادی بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے مسلمان ہونے کے بعد جب بھی شیطان عمر سے ملا تو مو کے بل گر گیا